اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتاب میں یہ الفاظ نہ ہوں تو کل مجھے فانسی پر لٹکا اور اگر ہے تو پر عبدالحقین کی بات سن کہ جب حسین دنیا میں آئے رسول کو پتا چلا اور کہا امی ایمن یا اسمائی بنت عمیس جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ میرے حسین کو لے کر آؤ اب حسین رسول کے ہاتھوں پر آیا بیٹ تہاشا آنکھوں سے آنسوں بہے امی ایمن نے کہا یا رسول اللہ بیٹا اچھا نہیں لگا کہا امی ایمن اگر اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں بڑا اچھا لگتا ہے اسی لئے تو روتا ہوں کہا پھر یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح کہا آپ کو تھوڑے ہی بتاؤں گا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آؤ عداداران حسین یہ رونے کے دن ہیں رونے کے دن ہیں اور اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے عداداران حسین اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا نوجوانو شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ہے شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا ایک مومنہ رہتی تھی جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو مہ کرتی تھی شام کی طرف اور کہتی تھی آقا زادی تو شاہد رہنا میں تن ہو اگر کوئی دوسرا مومن دوسری مومنہ ہو تو میں اسے بیٹھ کر حسین کا ماتم کروں شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا کسی نے مومنہ کے دروازے پر دقل باب کیا مومنہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا ایک کالے برکے والی بی بی آگئی ہے بی 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 بڑی خوشی کہا کون ہو مومنہ کہا آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ کوئی مومنہ آئے جو میرے ساتھ حسین کے لئے ماتم کرے میرے لئے حسین کے لئے روئے میرے دوستو شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا نو راستی اس مومنہ نے اور اس بی بی نے ماتم کیا رویا جب نو محرم الحرام کی صبح ہی فجر کی نماز دونوں نے پڑھی فجر کے نماز کے بعد اس کالے برکے والی بی بی نے مومنہ سے کہا مومنہ ابھی میں جا رہی ہوں عزادارہ نے حسین یہ اتنا جملہ ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے جب یہ کہا کہ مومنہ میں جا رہی ہوں خدا حافظ تو کہا بی بی تم کون ہو میں نے نام نہیں پوچھا اب آنے والی رات شبع آشور ہے بڑی مصیبت والی رات ہے اور تُو نے نو راتی میرے ساتھ ماتم کیا ہے اور مصیبت والی رات مجھے چھوڑ کے چلی جا رہی ہے بی بی پالے تو بتا کوئی تمہارا نام کیا ہے شیخ مفید علی رحمت نے لکھا بی بی نے برکہ ہٹایا اور کہا مومنہ پہچانا نہیں میں حسین کی ماں بطول ہوں عزادارہ نے حسین مجھے اللہ کی عظمت کی قسم آئے اور کوئی آئے یا نہ آئے فرشِ عذا پر حسین کی ماں تو ضرور ہوگی حسین کی ماں تو ضرور ہوگی فرشِ عذا پر حسین ماں تو ضرور ہوگی مومنہ نے پوچھا بی بی اگر تُو حسین کی ماں ہے تو آج رات تُو کہا جائے گی کہا مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں گا شام سے ہو کر میں کربلا حسین کے پاس جاؤں گی کربلا کے بعد کوفے جاؤں گی کوفے کے بعد مدینہ بابا کے پاس جاؤں گی ہاں عزادارہ نے حسین ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے علماء نے بھی یہی بتایا کہ سب سے فرشِ عذا پر بطول آتی ہے لیکن کربلا جب میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا شہاب دین زہری کا یہ قول پڑھا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہر معصوم تو پہلے آتا ہے لیکن سب سے آخر میں سید سجاد آتا ہے نوجوانو جتنا رونا ہے رو لو عزادارہ نے حسین شہاب دین زہری کہتا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی سید سجاد آخر میں آتے تھے اور آخر میں آ کر مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جوتیوں میں بیٹھ کر سر بیٹھنا نہیں مومنین کی جوتیوں کو سیدھا کرتی تھے نوجوانو یہ بڑی بات ہے جس پر عبدالحکیم مر جائے کہاں جب مومنین کی جوتیوں سیدھا کرنے لگے شہاب دین نے کہا میں پاؤں پر گر گیا مولا ہمیں گناہگار نہ کر یہ مومنین کی جوتیاں کیوں سیدھے کر رہے ہیں تو سید سجاد نے رو کر کہا شہاب دین یہ رونے والے میرے بابا کے مہمان ہیں ہاں ہاں عزادارہ نے حسین یہ رونے والے میرے مہمان ہیں مجھ پر فرض ہے کہ میں بابا کے مہمانوں کی خدمت کروں ہاں ہاں عزادارہ نے حسین ایک جملہ کہوں ایک جملہ کہوں السوال簡單مہرقامی یہ الفاظ ہیں کہ قیامت میں آواز آئے گی اے اہلِ مرشرو آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے اے اہلِ مرشرو آنکھیں بند کرو بتول آ رہی ہے بطول آ رہی ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ آواز آئے گی تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے کہاں میں بھی آنکھیں بند کروں گا کہاں آپ کی تو بیٹی ہے کہا اسی حالت میں آئے گی اسی لئے میں آنکھیں بند کروں گا کہ گلے میں زینب کی چادر ہوگی ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا دوسرے ہاتھ میں اسگر کا کرتہ ہوگا میدان حشر میں آئے گی خدا پوچھے گا بی 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 کچھ کہنا ہے کہے گی ہاں یا اللہ کہنا تو بہت ہے لیکن ایک بات کہتی ہوں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے میرے بہتر لاشے نکالے گئے عزادارہ نے حسین میں ایک جملہ کہا کر ختم کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ نے بہت رو لیا اور ساری رات روتے رہیں گے میں کہتا ہوں آقا زادی بطول دربار میں آئی لیکن انبیاء کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں رسول کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں بی بی دکھ تو اسی بات کا ہے کہ شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو بطول کی بی دیا رہی ہے نوجوانوں ایک جملہ نہ کہوں تو شادہ آج تقریر مکمل نہ ہو سکے نوجوانوں ابھی ابھی میں شام سے آیا ہوں چار جون سے میں شام سے آیا ہوں نوجوانوں جو میں بی بی زینب کے ذریع میں داخل ہوا تو ایک خدام بیتھا ہوا تھا جس کے آگے کئی چادریں رکھی ہوئی تھی جو بھی عورت ننگے سراتی تھی اس کو چادر اڑھاتے تھے اور مجھے کہا کہ عبدالحکیم ذرا اس عبارت کو تو پڑھو عربی میں تو وہاں بی بی زینب کی عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اے عورتیں جب میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا بڑا جملہ ہے میرے میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا ارے سر پر چادر اڑھ کر آنا بذرگاہ جو بی بی غار عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی خدا جانے وہ زینب خود ننگے سر کے سر آئی ہوگی اور عزاداران حسین ایک جملہ مجھے سمجھ میں آیا جب میں کربلا گیا تھا تو دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ کربلا سے کفن لے کر آنا کربلا سے کفن لے کر آنا جب شام گیا تو ہر عورت کو چادر مل رہی تھی آج مجھے سمجھ میں آیا کہ بی بی زینب نے بھائی حسین کو کہا بھائی حسین تجھے کفن نہ ملا اب قیامت کفن تو دیتے رہنا بھائی مجھے چادر نہ ملی قیامت تک چادر میں دیتی رہوں گی